بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی روپیس علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کے ایک آپ ڈیٹ بریدال کسیم سے دو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے مزید اچھا ان کی غلطی کیا تھی میں آپ کو یہاں پر ان کی ویڈیو بھی ابھی دکھا دیتا ہوں اکثر میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں کل ہی یعنی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں میں دو پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا تھا بھائی ایسی کوئی بھی کسی قسم کی حرکت سوشل میڈیا کے اوپر اس حرکت کی اس اپنے یعنی کس فن کی یا آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں آپ اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر لگا جاتے ہیں سعودی ریبی میں رہتے ہوئے تو وہ بھائی یہاں پر قانون کی خلاف فرضی ہوتی ہے بعد میں آپ کو پکڑ دی جاتا ہے آپ کو فائنڈ اور جیل ہو سکتی ہے تو ایسی نیوز سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں یہاں پر آپ کو شاید وہ ویڈیو بھی دکھانی شروع کر چکا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ دو افراد ہیں جی یہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ایک تو گاڑی کی ویڈیو بنا رکھے تھے دوسرا غلطی ان کی جو تھی وہ یہ تھی کہ بھائی ان میں سے ایک بندے نے دوریت کی جو سیفٹی جیکٹ ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی تھی آپ دیکھ لیں وہ ظاہری سی بات ہے کوئی بھی بندہ آپ دوریت والا دیکھیں گے وہ اوپر ایک سیفٹی جیکٹ یا شورتہ ویکھیں گے یا مرور دیکھیں گے ان لوگوں نے اوپر ایک سیفٹی جیکٹ پہنی ہوتی ہے تو وہ الاؤنڈ نہیں ہوتی ہے آپ کو کوئی بھی بندہ دوسرا بندہ یہ پہن لے اس کے علاوہ بہت سے ہوتی ہیں اس ڈیزائن کی ہی لیکن ان کے اوپر کوئی نمبر وغیرہ نہیں لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پہن سکتے ہیں آپ ان بندوں نے وہ سیفٹی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ کیمرے میں بار بار اس کو لے کر آ رکھے تھے یعنی کہ بتا یہ رکھے تھے یہ کوئی دوریت والا یا شورتہ وغیرہ ہے تو یہ غلطی تھی اور ان کی شکلیں میں دیکھ لیں اس میں واضح نہیں ہوئی ہے ایک بندے کی ہلکی سے شکل واضح ہوئی ہے اسی سے پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی ان کو فائن اور جیل تو لمبے عرصے کے لیے ہوگی لیکن سعودیے میں میں بے رہتے ہوئے بھائی جو غیر ملکی پردیسی بھائی ہیں آپ بھائی سوشل میڈیا کے اوپر ریال وغیرہ یا اپنے پرسلن ڈاکومنٹس وغیرہ یا کسی بندے کو باندھ کر کہیں اس کو لٹکا رکھیں ہیں یا پھیک رکھیں ہیں یا اپس میں کوئی ایسے آپ لڑائی کر رکھیں ہیں آپ کے طور پر بھی کیوں نہیں کر رکھیں ہیں تو ایسی ویڈیو یہاں پر مت لگائیں یہ قانون کی خلافت دیا ہے آپ کو پکڑ لیا جائے گا پھر